ربِ قائنات نے ہر شیئر کو اس کی حد میں نیاب بنایا ہے دنیا کا ہر انسان دوسرے انسان سے منفرید اور الگ پہچان رکھتا ہے دنیا کا ہر فرد ہر دوسرے افراد سے بہت ہی زیادہ الگ اور ہر انسان میں اللہ نے بے شمار خوبیہ رکھی ہیں بس بعض وقت ہم اس بات کو تقمیل نہیں کر پا رہے ہوتے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے لوگ دوسروں کی شخصیت جاننے کے لیے عاملوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں پال نکلواتے ہیں یا ستاروں کی چال کی مدد سے دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن آج کے اس جدید دور میں لوگوں کی جینس یا خون کے ذریعے ان کی شخصیت کو جانا جاتا ہے یوں تو سائنسی اعتبار سے دنیا کا ہر انسان اپنے بلڈ گروپ کے حساب سے اپنی خصوصیات کے داری صفات اور صلاحیتوں کا مالی ہو سکتا ہے خون انسانی جسم کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ گاڑی کی انجن کے لیے آئل کا ہونا جس طرح بغیر آئل کے انجن کا چلنا ناممکن ہے اسی طرح بغیر خون کے انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا بلڈ گروپ کا ہماری شخصیت پر ہماری صحت کے دار اور یاداش وغیرہ پر بھی براہ راست اثر ہوتا ہے ماہرین کے مطابق بلڈ گروپ شخصیت کی اکاسی کرتی ہے آئیے ان گروپ سے اور ان سے تعلق رکھنے والے شخص کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں بلڈ گروپ اے دنیا بھر میں چونتیس فیصد لوگوں کا بلڈ گروپ اے پوزیٹیف اور چھے فیصد کا تعلق اے نیگٹیف سے ہوتا ہے یہ لوگ فرما بددار اماندار اور مہتاد مخلص جذباتی اور ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے نروز اور شرمیلے بھی ہوتے ہیں لوگوں کی رائے کے پارے میں حساس ہوتے ہیں ہمیشہ خواہی کی پابندی کرتے ہیں ان کے نزدیک رشتے استوار کرنا اہم ہوتا ہے کمگو اور شرمیلی طبیعت کی وجہ سے یہ لوگ حجوم یا رشوالی جگہوں پر جانے سے گھبراتے ہیں لیکن ٹیم ورک میں اچھی کارگردگی کی صلاحیت رکھتے ہیں اس گروپ کے لوگ اچھے شائر، عدیب، کمپیوٹر انجینئر، ایکٹر اور اچھے مسانلیف بن سکتے ہیں بلڈ گروپ بی دنیا کی کل آبادی میں نو فیصد افراد کا گروپ بھی پوزیٹیف اور دو فیصد کا تعلق بھی نیگٹیف سے ہوتا ہے یہ لوگ خوش مزاج، مضبط سوچ رکھنے والے اور حساس شخصیت کی مالک ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ غیر منظم اور اللہ پر وحبی ہوتے ہیں یہ داکہ لوگوں کی نسبت زیادہ فردھیلیں ہوتے ہیں شو شرابہ کرتے ہیں اور مطلب پرست بھی ہوتے ہیں یہ لوگ جب کسی منظر یا مقصد کا تائم کرنے تو کسی بھی قیمت پر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ ٹیم میمبرز کی حیثیت سے زیادہ موصل ثابت نہیں ہوتے جبکہ یہ اپنی ایک الگ انفرادیت رکھتے ہیں یہ افراد صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں ان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے جبکہ یہ منچلے اور اپنی مرضی کرنے والے بھی ہوتے ہیں انفرادی کاموں کو ترجی دیتے ہیں یہ لوگ اچھے جاسوس سکیاشری گولف کے بہترنگ کھلاڑی اور کب بن سکتے ہیں لیٹ گروپ دنیا بھر میں ان افراد کی تعداد پانچ فیصد ہے جن میں چار فیصد اے بی پوزیٹیف اور ایک فیصد اے بی ناگریف ہیں یہ لوگ خوش اخلاق ہم درد ہونے کے ساتھ لا پروہ خیالی دنیا میں رہنے والے اور تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں ان میں اداوت کا جذبہ موجود ہوتا ہے یہ لوگ موڑی اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ہوتے ہیں دوسروں پر بہت جلدی تنقید کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے ساتھ دوری اختیار کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ لوگ مسائل کو پہلے سے بھاپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ یہ لوگ جلدی بھور بھی ہو جاتے ہیں انہیں شہری محول میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے پوری سرار شخصیت کے مالک یہ افراد شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں جبکہ یہ لوگ اچھے وکیل، آرٹیسٹ اور استاد بن سکتے ہیں بلڈ گروپ او دنیا بھار میں او پوزیٹیف افراد کی تعداد 38 فیصد اور او نیگٹیف کی تعداد 6 فیصد ہے یہ لوگ پورے تمات ملنساز، ساف کو پرتکل لف اور ذمہ دار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں مضبوط قوت ارادی رکھنے والے ان لوگوں میں تقبر اور زید بہت زیادہ ہوتی ہیں انہیں حاکمانہ انداز پسند نہیں ہوتا یہ لوگ کسی حد تک مطلب پرست بھی ہوتے ہیں ان کی سرگرمیاں منظم ہوتی ہیں یہ لوگ خطرات سے کھلنا پسند کرتے ہیں ان میں دہم کا انصر بھی پائے جاتا ہے یہ لوگ سماجی ہوتے ہیں اور اپنی اندرونی کیفیات کا اظہار آسانی سے کر دیتے ہیں ان کی شخصیت میں نزاکت اور خوبصورتی پائی جاتی ہیں ان کے خواہش ہوتی ہیں کہ یہ ہمیشہ اہم احبے پر فائز رہیں اور میاری بلند درجے کا لائف اسٹائل اپنائے جائے ایسے افراد بزنس، بینکنگ اور سیاست کے شعبے میں کامیاب رہتے ہیں یہ تھی لڑ گروپ کے مطلق کچھ اہم معلومات اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹیم آف ٹائن ٹائگرز کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ